ایک چڑیا اپنی دوست کے گھر کے سامنے سموسے کا کاروبار شروع کر دیتی ہے وہ سوچتی ہے کیوں نہ مجھے سموسے کا کاروبار شروع کر لینا چاہیے کوئی نہ کوئی تو کمائی ہوگی وہ گھر کے حالات سے بہت پریشان ہوتی ہے چڑیا مان ہی من میں سوچتی ہے کیوں نہ سموسے کا کاروبار شروع کر کے ہم گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں اس طرح ہم ایک اچھے زندگی گزار سکتے ہیں وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے ارے بیٹا دیکھو ہر کام مہنے سے ہوتا ہے اب ہمیں یہ کاروبار بہت مہنے سے کرنا ہوگا اگر ہم لگن سے یہ کام کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے بیٹا دیکھو جتنا ہم مہنے سے کوئی کام کرتے ہیں جتنی لگن سے کرتے ہیں اتنے ہی ہم زندگی میں کامیاب ہوتے جاتے ہیں اب ہمیں بہت مہنت کرنی ہوگی اس لیے ہمیں مہنت سے کام کر کے ایک اچھی حلال روزی کمانا ہوگی اگر ہم حلال روزی کمائیں گے تو بہت اچھے زندگی گزار سکتے ہیں جی ماں جی مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہم نے یہ کاروبار شروع کر لیا اب ہمیں بہت مہنت کرنی ہوگی ماں دیکھیں یہ کتنا پیارا گھر ہے ہمیں بھی اس طرح کا گھر بنانا ہوگا اور میں جانتا ہوں اگر ہم مہنت کریں گے تو ہم بھی یہ گھر ضرور بنا سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں یہ کہہ کر چنٹو وہاں سے سمو سے بیچنے چلا جاتا ہے وہ سکول کے پاس جاتا ہے وہ سوچتا ہے کیوں نہ مجھے سکول کے پاس جا کر سمو سے بیچنے چاہیے اور وہاں خریدار پہت ہوں گے جیسے ہی وہ سکول کے پاس جا کر آواز لگاتا ہے ارے سمو سے والے بہت مزے کے سمو سے ہیں صرف دس روپے کے دو دس روپے کے دو بہت مزے کے ہیں اتنے میں سکول سے باہر چیل آتی ہے اور کہتی ہے ارے سمو سے والے شکر ہے تم آگے میرا تو سمو سے کھانے کو بہت من کر رہا تھا سکول کے اندر کنٹین ہے لیکن میرا دل ہی نہیں کیا کسی چیز کھانے کو مجھے دس روپے کے دو سمو سے دینا جی جی ضرور جی دس روپے کے دو سمو سے ہر بہت مزے کے ہیں اس طرح چیل چڑیا کے پچے سے دو سمو سے لے لیتی ہے اور وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اس طرح چنٹو شام تک سمو سے بیچنے لکھ جاتا ہے وہ بہت محنت کرتا ہے جیسے ہی وہ آواز لگاتا ہے اس کے سارے سمو سے بک جاتے ہیں وہ دوبارہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ارے ماں سارے سمو سے بک گئے تھے مجھے بہت خوشی ہوئی ہم نے کافی پیسہ کما لیا ہے دیکھیں کاروبار میں کتنی فرقت ہے اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے تو بہت پریشانی ہوتی چلے ماں ہم میں دوبارہ جاتا ہوں اور دوبارہ سارے سمو سے بیج کر آوں گا اس طرح شام تک ہم اپنے کاروبار میں کافی کمائی کر سکتے ہیں یہ کہہ کر چنٹو دوبارہ سے سمو سے بیچنے چلا جاتا ہے اور شام ہونے تک وہ سارے سمو سے بک جاتے ہیں دونوں ماں اور بیٹا بہت خوش ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو چل دیتے ہیں موسیقی موسیقی